ہمیں بات کرنے کے لیے ٹیکس ایکسپرٹ ہے اشفاق طولہ صاحب انہوں نے بھی جوائن کیا ہے بہت شکریہ سارا آپ کے وقت کا یہ دو خبریں جو ہمارے سامنے ہیں اور ایف بی آر کے چیئرمن یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ٹاپ فائیو جو ویلدیسٹ ہیں وہ اشرافیہ ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس حوالے سے کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے اور جو بڑی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے سی ایف اوز گرفتار ہوئے ہیں ٹیکس فراڈ میں ان کریک ڈاؤن سے فرق پڑے گا کچھ اور یہ جو اشرافیہ ٹیکس ادا نہیں کر رہی کتنا ایمپیکٹ کر رہے گا اس معاملے کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیسیکلی تو یہ سیلز ٹیکس کی مد میں ہیں اور یہ جو فلائنگ انوائنسز کے جو ایک کارٹیل یا جو منس ہے اس کو کرپ کرنے کے لیے کی ہیں اور میرا خیال ہے یہ احسن اقدام ہے اگر کوئی بھی فراڈ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے بکوز کہ اگر فراڈ کرنے کے بعد اگر ایک چیکر کو لاؤس ہوتا ہے تو یہ میرا اور آپ کا حق بار رہے ہیں بکوز کہ اگر ٹارگٹ پورے نہیں ہوں گے تو یہ پھر ڈائریکٹ ٹیکس میں مجھ سے اور آپ سے یہ ریکاور کیا جاتا ہے مگر یہ کہتے ہوئے میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ بھی ایف بی آر نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ جی کہ اس طریقے سے آپ لوگ سارے سی اے فوج یا جو آتھورائز ریپرینزنٹریٹیو ہیں یا پرنسپل آفیسر ہیں اس کو سائن کریں وہ بھی میرا خیال ہے آپ کی لاؤ کے خلاف ہے تو ہم اتنے ایکسٹریم پہ نہیں پہنچ جانا چاہیے انسان کو کہ جی کہ ایک طرف آپ کہیں کہ جی بلکل لینینسی آپ نے چھوڑ دی دوسری طرف آپ ہر کسی کو اٹھانے کے چکروں میں اور جیلوں میں بند کرنے کے چکروں میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی دیکھنا پڑے گی کہ کیا آپ کا دپارٹمنٹ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے کیا ان کا نیکسس نہیں ہوتا ان چیزوں میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا اور اس کا جو مین پرپیٹویٹر تھا اس نے یا تو خود کچھ ہی کیا وہ مردہ پایا گیا اور اس میں یہ ضروری ہمیں پتا تھا کہ میرا خیال ہے اس میں دپارٹمنٹ کی بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں دوسری جانب اگر میں ان چیزوں کو دیکھتے رہوں ایک اور لڑکا تھا جو دبائی بھاگیا تو ہوں اس پیسیلیٹیٹڈ ہے یہ سب سے پہلی انکوئری ہونی چاہیے کہ کیا ایم بی آر میں ایک مافیا خود کا ان کا کام نہیں کر رہا کہ جو 10% 15% دے کے ریفنڈ کرواتے ہیں کیا ہماری برادری یا کنسلٹینٹ برادری میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کے نیکسس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور بونافائیڈ شیر جو ٹیس پیئر ہیں ان کے بیچاروں کے ریفنڈ رک جاتے ہیں فاسٹر کے ریفنڈ جو سات دن میں کلیر ہونے چاہیے ہیں آپ دو دو مہینے میں کلیر ہونے ہیں آپ یہ ایم بی آر کو نہیں نظر آ رہا ہے ایم بی آر کو یہ بھی نظر آ جانا چاہیے کہ پچھلے اسی سی مائی میں جولائی سپٹیمبر میں آپ نے آراؤنڈ چالیس بلین کے سیلز ٹیکس کی باسٹر ریفنڈ دیئے دے اس مطلب پندرہ دیئے تو یہ بھی تو سفوکیٹ کرتے ہیں اور لوگ انٹائیس ہوتے ہیں بھرگیار غلط کام کریں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تالی دو آت سے بج رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اکیلے ہی یہ کرے اور جس سے انکم ٹیکس کا کوئی تعلق نہیں ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ انکم ٹیکس کا مسئلہ یہ ضرور رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے جب ایمنیسٹریوں دیئے اس ایمنیسٹری کا جو خد و خال تھا جو دو آزار اٹھارہ کی ایمنیسٹری کی بات کر رہی تو وہ کچھ اور تھا اور کچھ انفلوینشن لوگوں نے اپنے فیوریٹ کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے بڑی فرموں میں کچھ جو موجود تھے لوگ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایمنیسٹری کے خد و خال کو چینج کروایا اب وہ چینج ہونے سے آپ کو یہ ہوا کہ وہ ڈسٹورشن آگی اب آپ کسی بھی جو ہائی اینڈی ہائی نیٹورد انڈیویجن اس کے ٹیکسیشن پہ جاتے ہیں اس کی پوری ایمنیسٹری ڈکلیئر ہے اب یہ پروبلم ضرور آ رہے ہیں اور اس کو فکس کرنے کے لیے ہم نے کافی اس پہ کام کیا تھا ریفارمنڈ ڈیسورٹ موبلیزیشن پہ آپ اس کی ریپورٹ کو ایمپلیمنٹ کر دیں آپ کی سیونٹی پرسند پروبلمز آپ کی حال ہوتے ہیں شفاق صاحب یہ جو ابھی یہ کاروائی ہوئی ہے یہ کتنی حوصلہ آفز ہے ایک عام آدمی کے لیے جی چلیں بڑوں پر ہاتھ تو ڈالا جا رہا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بڑے انڈسٹریلس ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا پانچ لوگ اس سلسلے میں گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے میں نے پہلے بھی منشن کیا کہ ایک عرب جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے قومی خزانے کو ان کی جو گرفتار ملزمانین کی وجہ سے اب ان گرفتاریوں سے کوئی خوف پیدا ہوگا اور کیا ہم دیکھیں گے کہ آگے معاملات بہتر ہوں گے دیکھیں اشرافیاں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے عام آدمی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ٹیکس ریٹنز آئے ہیں عام آدمیوں کے وہ پروپرٹی کے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے یا گاڑیاں لینے کے لیے اور وہ زیرو فائل کر دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا تھا اور اتنے ریٹن کی آڈٹ کے پیسٹی بی آر کے پاس موجود رہی ہے انلیس کہ آپ آٹیفیکشل انٹیلیجنس کے تھروں یا آپ ریٹن کو ماسکنگ کے تھروں اے آئی کے تھروں آپ کریں گے یہ ہماری ریپورٹ میں لکھا ہوا تھا اور آپ کو یہ جان کے بڑی تاجب ہوگی کہ یہ اس میں موسٹ اپ ریٹن جو آتے ہیں اس میں کسی میں سور پہ کسی میں آزار پہ اٹک کیا ہو تھا کسی میں تو کچھ بھی نہیں کیا ہو تو زیرو ریٹن سے بہتر ہے نہ ریٹن ہو تھا کہ آپ افیکٹیوی ان کو دیکھ سکیں دوسری جانب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم نے امیونیسٹی ایک لیر کیا ہے دیکھیں اس اوریجنل امیونیسٹی کے خدو خال میں یہ تھا کہ جن کے پاس فورن ایسٹس ہم نے اوئی سیڈی کے اگریمنٹ سائن کیے تھے دو ازار پندرہ میں اور سترہ میں ہمارا انفورس ہونا تھا اب اس ہی وقت جب ہم امیونیسٹری لانے والے تھے سولہ میں کیا ہو اور اٹھارہ میں ہونے والا تھا اوریجنل سگنیٹری ایک سو چار کنٹری تھے میرا خالی سولہ میں ہم نے کیا تھا اور یہ اٹھارہ سے ہمیں انفورمیشن آلی تھی اب اس وقت جب امیونیسٹری آئی تو یہ میں آپ کو اسوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس امیونیسٹری میں یہ تھا کہ جس کے پاس جن کے پاس پورٹ فولیوز ہیں یا لانگٹرم تھوڑے سے ایسٹ ہیں جیسے انشورنس پولیسی بغیرہ ہوتے ہیں ان کو ایک ٹائم پیریٹ دیا جانا تھا کہ تین سال میں آپ گریجوالی لے کے ہیں اور جن کی پروپرٹیز ہم نے کہا ان کو باہر رہنے دیں ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ایک ان کی جو رینٹل انکم ہوگی پہلے آپ اس کا آپ ہمیں پانچ پرسند یا چار پرسند دے دیجئے اور اس کی جو رینٹل انکم ہوگی اس کو آپ ہمیں ہر پر ٹیکس دے دیں یا ایک پرسند ہم فکس کر لیں گے اب اس کے پورے خدوں خال کو جس طریقے سے چینج کرایا گیا یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی جس نے کیا اس نے بھی زیادتی کی جس نے کروایا اس نے بھی زیادتی کی اس پہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور جو بھی لوگ شامل ہیں ان کو آپ آگے پھر آپ نے مجھے پہلے چینج کرایا اب چینج کرا آپ نے وہاں سے مغوا لیے اور آپ کا کیا انت ریزلٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں زیرو بٹا زیرو وہ پیسے آگے آپ کے فندوں میں آگے آپ نے اپنے امپورٹے کھول دی آپ نے ترد دے دی چار ملین کا وہاں سے فراد ہوگی اور واپس ایلسٹیٹ مو انویسسمنٹ چلی گے تو ایمینسٹری کے فواید بھی نقصانات بھی میں چاہوں گی آپ کی ایکسپورٹیز لیتے ہوئے اس وقت سجیشنز گورنمنٹ کے لیے محصد طریقے اس عظام کو بہتر بنید کریں طولہ صاحب ایک چیز بتائے گا امنیسٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں امنیسٹی کے بارے میں آپ نے دیکھا جس طرح ہمارے ایف بی آ کے چیئرمن بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکسیشن سسٹم کو ڈسفنکشنل کر دیتی ہے امنیسٹی سے تو میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ دیکھنے چوتھی پانچویں پچھلے چند سالوں میں امنیسٹی آئی ہے اتنا پیسہ کلیک نہیں ہوا جتنا لوگوں کو فائدہ پچھایا گیا تو میرا آپ سے سوال ہے آپ بڑے ماہر ہیں ٹیکسی سے آپ بڑے اچھے مشروع بھی دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں پولٹیکل مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے دینے پڑتے ہیں آپ کو حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے آپ کے خیال میں یہ امنیسٹی once and for all ایک دفعہ دے کے پیسے کٹھا کریں اور پھر آندہ بند کر دیں اگر آپ ہم نہ دیکھیں گی تو ہمارے پاس ایک ریپورٹ بنی بھی ہے اتشام صاحب بھی بیٹھے میں آپ کے ساتھ ریفارم ان ریسورس موبلیزیشن کی اس میں اکیس نئے ایوینیوز ہم نے دیئے ہیں جس کے تحت آپ نئے ٹیکسس دیریک ٹیکسس لے سکتے ہیں اس میں سے تین چار ابھی انہوں نے پچھلے بجٹ میں اپلیمنٹ کیے میں اس سے پچھلے بجٹ میں میں نے دی تھی اس کی بات کرتا ہوں officially as a chairman RRMC کے طور پر میں نے یہ دی تھی میرے ساتھ پوری صورت پروفیشنل کی ٹیم تھی اس کے لئے ہم نے چودہ ایسے بتائے تھے ان کو اقدامات جس کے تحت broadening the tax base ہو جائے گی 32 اقدامات ایسے تھے جو ہم کہہ سکتے تھے جہاں پر جو آپ کو ease of doing business اور relaxation to the tax payer تھی اور چودہ ایسے اقدامات تھے جس میں ہم نے کہا تھا کہ authority کی جو ریشتلائیزیشن ہے بی آر کی وہ کیسے کی جائے اس کی authority وہ کیسے ہم clip کر سکتے ہیں اب اس report کو یہ صرف آپ دیکھ لیں وہ تو internal report کی final میں بہت کچھ آنا تھا اسی کو آپ implement کر دیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ آرام سے چودہ ہزار ارب آج collect کر سکتے ہیں مگر آپ نے وہ نہیں کرنی کیونکہ اس میں کچھ اشرافیہ کے لوگ ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں غریب ٹیکس بے کرتا رہے ہم کتنے بھی ہم اس میں کوشش کر لیں وہ کامیاد نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ ٹیکس ان کے اوپر پڑھنا ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا ایسے حوالے سے ٹیک آ چکا ہے میں شکریہ ادا کروں گی شفاق طولہ صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے